اسلام علیکم دوستو میں ہوں اور ان پر ساتھ فرمر ٹیجرار کراچی بار اسوسیشن آج جہاں موجود ہیں ہائی کورڈ بار اسوسیشن میں یہاں مقلا کی جنرل باڈی جلاس تھا جہاں سندھ بار کاؤنسل ملیر بار اسوسیشن ہائی کورڈ بار اسوسیشن اور کراچی بار اسوسیشن کی مشترکہ جو ہے پریس کانفرنس تھی اس پریس کانفرنس میں ہمارے وائس چیئرمن ضرفکار جلبانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جو ججز اور وکلا کے درمیان جو پچھلے چھے دنوں سے ایشو چل رہا تھا وہ آج ایمی کے بھی تیپ آ گیا ہم وکلا کے جو بھی ہماری شرائط تھی چیف جسٹس صاحب نے منومن ہماری شرائط پوری کی ہم اپنے چیف جسٹس صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے افامو تحقیم سے پیار موبت سے ہماری جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے ہم اپنے چیف جسٹس صاحب سے بہت بہت شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مبین مبین صاحب زیادہ جو ینگ ایڈوکیٹ ہم مبین سے پوچھیں کہ مبین یہ پچھلے چھے دنوں سے جو کراسی بار کی سچویشن تھی بینگا ینگ وکلا آپ کا یہ فرس چینور تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وکلا کی یونٹی جو پورے دنیا میں کہتے ہیں کہ وکلا اتحاد جو ہے وہ ایک ایسا اتحاد ہے جو بردی سے ہر اس قوت سے لڑ جاتا ہے جو مشرف تک سے لڑ گیا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے آپ نے سارے ماحول میں کیا دیکھا مبین میرا اس سارے ماحول سے ایکسپیرینس یہ رہا کہ میرا کانفیڈنس بڑھ گیا اپنے وکلا برادری کا یونین دیکھ کے یہ ان کا جذبہ دیکھ کے بہادری دیکھ کے کہ ہم کسی سے بھی کسی بھی نائنصافی کی چیز سے لڑ سکتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں میرا اس پروفیشن پہ بڑھو سا اور بڑھ گیا اور مجھے بہت فکر ہے کہ میں اس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں اور اپنا کریئر سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو میرے لیے بہت فکر کی بات ہے یہ لاست چھے دن میرے لیے بہت اہم تھے مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا بدا چلا کہ ہمارے جو وقلہ برادری ہے کسی سے بھی کم نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا ایک ادارہ ہے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز علی سوہو جو یک ینگ وکیل ہیں پرویز آپ اس پوری سیچویشن میں بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا ہم نے دیکھا کہ آپ صبحی صبح اسٹرائک ہونے کے باوجود کوٹ کی وکیشن ہونے کے باوجود آپ صرف اپنی بار اسوسٹیشن کا ساتھ دینے کے لیے اپنے برجن کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ صبح کو آڑ بے آتے تھے ہم نے دیکھا شانہ بشانہ کس طرح سے آپ نے کوٹوں کو تالے لگانا ہر صورت آپ ہمارے ساتھ رہے بار کے ساتھ رہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے ینگ دوستوں سے سراصل میں ساتھ رہنے کا ہے تو یہ مقصد بنتا ہے کہ بار ہمارا گھر ہے اور ہم اس کے فرد ہیں اگر ہم اپنا گھری چھوڑ کے چلے جائیں تو ہر کوئی آ کے ہمیں سنا کے چلا جائے گا تو اس وجہ سے بھلے چھٹی ہو بائی کارڈ ہو کچھ بھی ہو ہمیں بار کے ساتھ کھڑا رہنا ہے بار کو اوپر کریٹی سائز نہیں کرنا کوئی انٹی بار نہیں جانا ہمیں باقی جو یہ سیچویشن ہے چھ دن کے لیے جیسے پہلے بھائی نے انٹر میں بتایا کہ یہ بہت اچھا ایکسپیرنس رہا ہمارا بھی ہمیں بھی ٹیٹھ سال ہو آئے تو ہم نے ایسا کوئی حادثہ اگر ہاں سٹی کوڑ میں نہیں دیکھا تو اس بار دیکھا چھ دن کے لیے یہ جو ہوا تو ہمیں بہت اچھا ایکسپیرنس ہوا کہ کام بھی کیسے ہو رہا ہے وکلا اتحاد کیسے بن رہا ہے وکلا اتحاد زندہ بات کیسے ہو رہا ہے اور جو پیچھے اٹھ رہے ہیں وہ کیسے پیچھے اٹھ رہے ہیں مطلب ان کا بھی پتا چل گیا کہ کون ہے پیچھ اٹھنے والے کون ہے سامنے آنے والے تو الحمدللہ آج جو ہو گیا شکر ہے دل خوش ہو گئی ہماری محنت چھ دنوں کی رنگلائی آج اللہ حمدللہ ہمش پاک گلال کو ان کی ٹیم کو سراران پر کتاب کو اور جو بھی کیمنٹ کے میمبر ہیں ان کو تہہے دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر ڈائیس پہ جو ہماری اکثر سینئر وکلا جو ہیں وہ اپنے جنرل بارڈی جلاس میں اپنا موقف بتاتے رہے جو ہمارے ینگ وکلا ہے ان کے دل میں کافی باتیں ہیں ہم نے سوچا کہ آج ہم اپنے ینگ وکلا سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا ایکسپیرنس تھا وہ اس سارے توصل سے انہوں نے کیا سیکھا کیا حاصل کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں فانیل ایر کے سیڈنٹ ہیں سوہیل خوصو صاحب سوہیل پچھلے چھ دنوں سے ہر روز کراچی بار میں موجود رہے حالانکہ یہ بار کے انڈرول وکیل نہیں ہے لیکن بینگ اللہ سیڈنٹ آف لاؤ یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں ہم پریکٹس میں ہیں اپنے سینر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم سوہیل سے بھی پوچھیں گے کہ سوہیل آپ کا کیا ایکسپیرنس تھا آپ نے کیا سیکھا دیکھیں ہمارا یہی ایکسپیرنس رہا ہے کہ کافی دنوں سے کوڑ بنتی جس سے عام آدمی بہت سفر ہوا ہے اور یہ جو رویہ تھا جارہانہ کہ ایک ریزولیشن پاس کرنا پھر وکیلوں پر پتھراؤ کرنا اس کی امساب اور جب تک جان رہے گی اور ہماری باتیں مانی گئی ہیں بکلا اتحاد زندہ بات دوستو آپ نے سنا سوہیل خصوص آپ کو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سروان بھٹی ینگ ایڈوکیٹ ہیں انڈرول ہائی کوٹ ہیں آج ہم سروان بھٹی صاحب کے ویوز ان کی زبانی سنیں گے لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے ویوز جو آپ نے ہم سے شیئر کیے آج سوشل میڈیا کے توسل سے اپنے دوستوں سے شیئر کریں کہ یہ جو چھ دن کا آپ نے بکلا کی سٹرگل دیکھی آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں سر اس میں تو بیسکلی جو پچھلے چھ دنوں سے معاملہ ہوا تھا بی جے اس کے بعد ہمارے قریر میں تو سب سے پہلے یہ جس طرح یہ پاکستان ایک وکیل نے بنایا تھا ایک وکیل نے بچایا اور جب جب پاکستان پہ شبک خون مارا گیا بکلا ہی ایک ایسی تنظیم تھی جو بڑھ چڑھ کر اس نے آگے بڑا مشرف کا دور بھی آپ کو یاد ہوگا پھر بارہ میں کا واقعہ تھا کس طرح سے وکلا نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر اپنے وطن عزیز کو محفوظ رکھا آج ہمارے سینئر دوست موجود ہیں ہم ان سے سیکھیں گے ان سے پوچھیں گے سر یہ گزشتہ جو چھ دن کا معاملہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے کو بڑی خوشی ہوئی ہے جو ہمارا جو تھا پورا ہو گیا اور جو شانی صاحب موتل ہو گیا اور جو یونین ان کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور جو کلارک کی یونین تھی وہ بھی ختم ہو گئی انشاءاللہ ہماری فتح ہو گئی اور انشاءاللہ آئندے جو لاعمل جو ہم کریں گے جو کوٹ میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ جو وکلوں کے ساتھ ہوا ہے ان کے ازالہ ہوگا ان کے خلاف افائر کٹی جائے گی شان کے خلاف بھی افائر کٹائیں گے اور ان کے کلارک کے خلاف بھی افائر کٹائیں گے جو باہر کے بندے تھے ان کے خلاف بھی ہم انشاءاللہ جو ہے ان کے نشاندھی کر کے ان کے خلاف بھی ایفائر کٹائیں گے کیوں جب پاکستان کے پورے علاقے جس بھی وکیل کا مسئلہ ہوتا تھا تو کراچی بار جو ہے اس میں متحد ہو جاتی تھی اور ہمارے ساتھ ابھی تک جو ہے کچھ لوگوں نے کچھ پراپکڈا کیا کچھ کیسے اور ہمارے وکیلوں نے نوجوانوں نے اور صدر کراچی بار کا اور جنرل سے کراچی بار کا بڑی ہمد سے بڑی میند سے جد و جہد کر کے اور یہ مطالبے منائے سلامیں ان کو جو انہوں نے جد و جہد کی نوجوان کے لیے ہم شارک کے لیے بھی دعا کرتے تو اسے اتضاب ہو جائے اور ہم ان کی علاقی کریں دوستو آپ نے سر کو سنا ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید بلوچ صاحب یہ کرنیل سائر کے بہت اچھے وکیل ہیں ہمیں اکثر ان کو کوڈ میں سنتے ہوئے بڑی ان سے انسپائریشن ملتی ہے بڑا سیکھنے کو ملتا ہے آج ہم چاہیں گے کہ فرید صاحب سے ہم سیکھیں فرید صاحب یہ بچھلا ہے پچھلے جو چھے دن کی یہ تحریک تھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ینگ بکلا نے اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کافی ینگ بکلا پر تنقید بھی ہوئی ہے اکثر سینڈران یہ کہتے تھے کہ بھائی اپنی آپ پروفیشن پر توجہ دیں سیاست سے آپ دور ہیں لیکن ہمارا جو ورجن راہ میں نے ہمیشہ ینگ بکلا کو اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ کہا کہ یہ ہی ہمارے پروفیشن کا ایک حصہ ہے یہ ہی ہماری خود صورتی ہے اگر ہم سیاست میں اپنے بار کی بکا کے لیے اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو کون بڑھے گا ہم نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو ہمتایا کہ نہیں بار کا جو ورجن ہے ہم ینگ بکلا کو ساتھ دینا چاہیے نو ڈاؤٹ ہمیں پروفیشنل پر اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ایسی ایکٹیوٹیز میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے آپ کا کیا کہنا ہے آپ اپنے ینگ دوستوں کو کیا میسیج کنوے کریں گے آج کے توسیل سے جناب اصل میں ہم سب جانتے ہیں جس پروفیشنل سے واسطہ رکھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ظلم اور ظالم کے کلافٹ کریں اور ہم اپ اور انصاف کے لیے کریں جہاں پر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر جہاں وقیم کود کام کرتا ہے جہاں اپنا روزی روٹی کماتا ہے اس کے ساتھ ہی ناانصافی ہو اگر اس کے ساتھ شرم اگر اس کے انصاف کو فتل کیا جائے تو لازم کہ وقیم اپنے یہ پہلے کڑا ہوگا یہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقلاو نے سٹرائک کر کے جو یہاں پر ظلم کا انتہا کر دیا اسی بات نہیں ہے یہ تمام لوگ جانتے ہیں عوام الناس کو پتا ہے کہ اسٹاپ کو جو رویہ ہے اس میں تقلیتی ظلم کرتے ہیں اور اس کا یہ شاخصانہ ہے جو آپ کے سامنے پیش آیا کہ اپنے اور کوفیسر کے اوپر عملہ کر رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کل اگر ہم انہی عوام کے لیے اگر ایک فائل کے لیے چلے جائے اگر کوئی ضروری کوئی دوکومنٹس کے لیے چلے جائے تو ہمیں ریڈ فکس کر دیں گے ہمیں ریڈ فکس کریں گے اور یہ ریڈ فکسنگ جو ہے ڈائریکلی عوام پری افیکٹ کرے گا نہ کہ وقلاؤں پہ کرے گا آج تک جو چیزیں ہوتی ہیں کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدار پہ دو دو ہزار دو تین ہزار دو یہ تمام چیزیں عوام کوئی پہ کرنا ہوتا ہے ہمیں نہیں کہے پہ کرنا ہوتا اور یہی کورٹ اسٹاپ پھر وقیلوں کو غلط شلط کر کے پیش بھی کرتے ہیں کہ جی وقیلوں کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے اللہ کی ریشوز زنی کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہوا ہے لیکن ابھی جو قرنٹ صورتحال ہے اس کے اندر تو یہی ہے کہ وقلاؤں راجو انوسنٹ تھے انہوں نے نہ کسی قسم کا اعتجاج کر رہا تھا نہ ان کے کلاف کوئی بات ہوئی تھی آپ کو ایک جوڈیشل ایک سٹاف ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کی بار نے جب کورٹ کو اگر سٹرائک کا اعلان کر دیا ایک ضروری احکامات کے انتظار میں تھی تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ کام چھوڑتے اور اس احکامات کو اس بار کے حکم کو مانتے نہ کہ اس سے کلاف آپ آکے جنہیں آپ کے سرافہ اعتجاج کرتے بلکہ وقلاؤں پر ہی عملہ کرتے بلکہ یہ ججز کے جو ٹاؤٹ سے ان کا جنہیں تنظیب ہیں ان کی طرف سے کام کیا جا رہا تھا ان کے ہمہ پر وقلاؤں کے عملہ کیا جا رہا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہشمت لال ایڈوکیٹ ہشمت آپ نے یہ سارا سینئریو دیکھا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بہت سے سینئر وقیزی سے صبح تو میں یہاں پہ ہماری بار میں انٹری ہوئی کتنے وقلاؤں نے مجھے روکا اور مجھے کہا کہ یار ارن آپ بڑے لکھے لوگوں میں سے ہیں آپ کیوں نہیں انٹرمین کرتے دوستوں کو بتاتے کہ شہانی صاحب کی پرسنیلیٹی بڑی اچھی پرسنیلیٹی ہے وہ اچھے جج ہیں تو آپ نے سارے تاثر میں کیا سمجھا کیا ہماری یہ جو معاملات تھے یہ پرسنیلیٹی کے خلاف تھے رول آف لا کے لئے تھے انصاف کے لئے تھے آپ بینگا ینگ ایڈوکیٹ آپ نے کیا ابزر کیا سر پہلے تو میں اس واقعے کی بھرپور مضمت کرتا ہوں کہ ایسے واقعات ایک جوڈیشل انسٹیوٹ میں نہیں ہونے چاہیے بار اور بینچ ایسے کہ جیسے پائلامنٹ ایکزیکٹیو ایکزیکٹیو اور پائلامنٹ ساتھ نہیں چل سکتی ساتھ ہی چل سکتی ہے اور بار اور بینچ کا تعلق کی ایسے ہونا چاہیے تاکہ ہم جو انصاف کی رسائی کو آگے اور لوگوں میں پھیلا سکے آسانی ہے اگر ہم یہ جو چھے دن سے پروٹیس چلا یہ کسی کے خلاف پروٹیس نہیں تھا کسی جج کے خلاف نہیں تھا ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف تھا جو ختم ہونا چاہیے جو میرے سے پہلے وائی جا نے بات کی تھی کہ کلار وغیر آئے ان کی یونینیں پھلاں پھلاں کرپشن وغیرہ تو بیسک اس میں بھی کچھ ہمارے ہی وہ ہیں کمی کوتا ہی آئے کہ ہم نے بھی کچھ ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے اور کرپشن پہ اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو کام تو ویسے ہی ملک کرپتے اور ہم جودیشری جیسا ادارہ اس میں تو ایسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے باقی کسی جج کے خلاف ہم نہیں ہیں ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ وغیرہ کو اپنی وہ عزت جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ آقوب وہ جن کو چاہیے جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ضرور ملنے چاہیے تینکیو دیکھیں آخر میں ہم آپ دوستوں سے یہ بتانے چلے ہیں کہ ہمارا جو یہ پچھلے چھے دنوں سے وغیرہ اتجاج پر تھے کوٹیں بند تھیں ہمارا بھی دل دکھتا ہے نو ڈاؤڈ لیٹی گانٹس سفر کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے لیٹی گانٹس کو تو ڈیٹ مل جاتی ہے لیکن ہم وغیرہ کتنا سفر کرتے ہیں کتنا سروائیو کرتے ہیں جب کوٹیں بند ہوتی ہیں ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم ایسے معاملات میں پڑھیں یا ہم کوٹوں کو بند کرائیں لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ کنسٹوشنل رائٹ ہے پیسفل اتجاج کرنا ہم وغیرہ کی جب ایف آئی آر نہ کٹی جائے ہم وغیرہ کے جب ریزنیبل ہماری بات نہ مانی جائے تو ظاہر سی باتیں ہم کس کے پاس جائیں گے ہمارے پاس یہی ایک طریقہ ہے پروپیس کرنے کا اپنی آواز آلہ ایک تیار تک پہنچانے کا اور ہم اس بار تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ تھا لیکن پاکستان میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کراچی بار سب سے پہلے ہے اور سب سے آگے ہوتی ہے جہاں تک بات رہی خالد شہانی صاحب کی دیکھیں ہماری جنگ یا ہماری لڑائی کسی ایک شخص سے نہیں تھی خالد صاحب کی ذات کیا ہے ہم اس پہ نہیں جاتے نو ڈاؤٹ ان میں اچھائیاں بھی ہیں سب چیزیں ہیں لیکن ہمارے جو مطالبہ تھے ہماری جو لڑائی تھی وہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف تھی ہماری جو لڑائی تھی وہ انصاف کے لیے تھی رول آف لاؤ کے لیے تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کون جیتا اور کون آرہ ہم صرف یہی کہیں گے کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا انصاف کی بالا دستی ہوئی جو کنسٹوشن میں دیئے گئے رائٹ ہیں ایف آئی آر جو ہمارا حق بنتا ہے جس طرح سے چیف صاحب نے بتایا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے منع کیا ہے کہ ایف آئی آر نہ کر دی جائے میں نے کسی کو منع نہیں کیا ایف آئی آر آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ کو جے ایف آئی آر کٹوانی ہے آپ جا کے کٹوائیں اور شاہنی صاحب کو رپورٹ ٹو ہائی کورڈ کیا اور ساتھ ساتھ ایک سینئر پیونی جج کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم کسی سینئر ہائی کورڈ کے جج کو کہ توصل سے ایک انکوائری ہیلڈ کرائیں گے پھر اس انکوائری کو مدد نظر رکھتے ہو آگے کے جو بھی معاملات ہیں اس پر آرڈر کریں گے ہم اپنے چیف صاحب کا اپنے ینگ بکلا کا اپنے سینئر دوستوں کا کراچی بار کا ہائی کورڈ بار اسوسیشن کا ملیر بار کا اور سندھ بار کا کہ ہم شکر گزار ہیں بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا Thank you